ایک منٹ گائز آج ایک طرف یہ آرمی تب لوگ دیتے تو چھوٹے چھوٹے جراف اور اتنے بڑے یہ فل سائز جراف ہے گائز یہ کتنے تاتا بڑے ہیں ایک منٹ رکھو ذرا اگر ہم ہارویوڈ ڈینیسورس میں جا کے براچیوسورس کو بھی رکھیں تو براچیوسورس گائز سب سے بڑا ڈینیسور بھی ان جراف سے چھوٹا ہے گائز میں تم لوگوں یہاں پر کمپیریزن کر کے آرے یہ دو گائز ان لوگوں نے یہ کیا ہی کر دیا ہے میں رہاک canviز ہے گائز یہ جو پیچھے والے نا یہ خطرناک جراف ہیں اور اس کے آگے گائز یہ چھوٹے والے جراف ہیں ہم لوگوں کو اس جراف کی آرمی کو ہرانا ہو گا اور جراف کی آرمی tertیر سے ہ從 trabaje لیں گائز ہمارا جراف دو دیکھا نوب جراف ہے تو ایک منٹ گائز ہم لوگوں کو اپنے جراف کو کرنا پڑے گا Viago تاکہ ہمارا جراف بھی بہت خطرناک ہو سکے اور ان سارے جراف کی آرمی کو مار سکے سب سے پہلے تو گائز میں اپنے جراف کا تھوڑا سا سائز بڑھا کرنے والا ہوں 1.5 ہاں گائز اتنا ٹھیک رہے گا اب گائز ہم لوگ اپنے جراف کو سب سے پہلے تو ایک ٹیل دینے والے ہیں کیونکہ گائز ہمارا جراف چانسیز ہے کہ آگے کی طرف گرے گا کیونکہ گائز اس کا مو نا آگے کی طرف گرتا ہے اگر سائز بڑھا کرو گائز تو جراف آگے کی طرف گرتا ہے میں تم لوگ دکھاتا ہوں گائز دیکھو 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 اب یہ چانسیز ہے گائز کہ یہ آگے کی طرف گر جائے گا تو ایک منٹ میں اس کی بیلنسنگ تھوڑی سے اچھی کرنے والا ہوں اس کے بعد گائز خطرناک ویپنز لگاؤں گا اور اس کی بیلنسنگ ٹھیک کرنے کے لیے جو مجھے آئیڈیا آیا ہے نا ویسے ایک منٹ ہم لوگ اپنے جراف کو اڑا سکتے ہیں کیا اگر ہم لوگ اپنے جراف کو ہوا میں بھی گا تو اس سے مچے اچھا اس لیے گائز اپنے جراف کو ٹیل دینا چاہتا تھا لیکنی آرہا بہن پہ آپ تو ہمارے جراف کو ماری نہیں پاڑے ایک کو تو مار دیا نا آرے گائز یہ تو کچھ زیادہ کی غلط ہو رہا ہے رکو 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 گائز کچھ اور کرنا پڑے گا ایک منٹ گائز میں ابھی کیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جراف کی بیسکلی ہیلتھ ایک منٹ گائز مجھے ہیلتھ اون کرنی پڑی گا ہاں گائز میں نے ہیلتھ اون کر دیا اب دیکھتا ہوں آرے گائز ہمارے جراف کی ہیلتھ بہت زیادہ ایک میں مارا بھی کیا ارے بہت پہر آپ کا جراف بہت جلدی مر گیا گائز ہم لوگوں کو اپنے جراف کو اوپر اوپر رکھنا پڑے گا اگر نیچے لے کر آئے نا تو یہ مارا جائے گا تو اوپر اوپر رکھنے کے لیے گائی صاحب مجھے لگتا ہے گائز وہی والی ٹیکنیک کو یوز کرنا پڑے گا جیٹ انجن کی پروائیڈز لیفت تو گائز لیفت اس کو پروائیڈ کرنی پڑے گی اگر میں نے اس کے یہاں پر یہاں پر نہیں گائز بیسے یہ غلط ہو جائے گا ہمارے جراف کا لپ خراب ہو رہا ہے سائز چھوٹا کرتا ہوں ایک منٹ ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک اس کے اگلے پیر پہ اور ایک گائز یہاں پر اس کے اگلے پیر پہ لیکن ہوا پہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا یہ لوگ اپنے مو سے بھی مارتے ہیں کیا رمان پیار آپ کا جراف ہوا پہ رہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا وہ ایک دفعہ رمان پیار نیچے آئے گا تو وہ اپنے جان سے ہاتھ دل بیٹے گا آرے نکل 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 آرے نیچے نمچ نیچے نمچ جانا ہمارا جراف کافی زیادہ ٹائم تک بھچ چکا بڑی امپورٹنڈ بہت سب بڑے والے کو نیچے گرا دیا آرے مر پیار آپ کا جراف نیچے آگیا آرے نیچے آگیا تو مارا جائے گا آرے نیچے یہ تھوڑا تا غلط ہو گیا ہم لوگوں کو اپنے جراف کو تھوڑی سی اور لفٹ پروائٹ کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو اپنے جراف کو اوپر ہی رکھنا پڑے گا اگر ہم لوگوں نے اپنے جراف کو نیچے کر دیا تو گلت ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جراف کتنا اوپر جاتا ہے ویسے ابھی تو کافی ٹائم تک یہ اوپر رہنا چاہیے آرے آرے گائز یہ لوگوں بڑے والے جراف کو نیچے گراتے ہیں ہمارے جراف سے دھوکہ دے کر اپنے جراف پر چھت ہو گیا لیکن ارمان پر اتنے خطرناک جراف کی آرمی کو ہم لوگ کیسے ہرائیں گے سنچن ہرائیں گے ایک سیکنڈ یہ بھی نیچے گر گیا اور یہ دو گائز بڑے والے چلنی پڑے لیکن ہماری ہیلتھ جا رہی ہے ہم لوگوں کافی زیادہ ٹائم مل گیا ہے نیچے ہوتا تو ایک سیکنڈ میں مر جاتا لیکن اوپر یہ دیکھو یہ تو کوئی پاک لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے اور ہمارا جراف ابھی مرنے والا ہے کوئی بات نہیں آپ نہ میں سمجھ چکا ہوں ہمارا جراف انف ہائٹ پر جا چکا ہے ویسے اگر ہم لوگ اس پر ایک اور جیٹ انجن لگا لیں تو گائز ہم لوگ بالکل سیکیور ہو جائیں گے چلو گائز ہم لوگ ان ایک دو تین چار پانچ چیز سات جیٹ انجن لگائیں ہیں اب گائز آ چکی ہے ویپنز کی باری ہمارے جراف کے جو پیر ہیں نا گائز وہ ان بڑے والے جراف کو ٹچ کر رہے ہیں تو گائز میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کے پیروں پر فلیم تھرور لگا دوں میں کیوں کہ گائز اگر پیروں پر فلیم تھرور ہوگا تو ان کے بڑے والے جراف کے مو پر آگ لگنے والی ہے جس سے گائز ان کو بہت ڈیمیج ہوگا ابھی کے لئے گائز دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جراف اتنا سٹرونگ ہوا ہے کی نہیں ہوا ارے آگ لگانے سے کیا ہوگا ارے آگ لگانے سے آگ لگے گی نا ارے گائز ہو رہا ہے ڈیمیج لے لیٹس گو ارے گائز آپ نے بہت قطعناک طریقہ اپنا ہے ویسے ہمارا جراف کا سائد میں نے تھوڑا بڑا کیا تھا بڑے والے کو تو ڈیمیج نہیں ہو پا رہا امان بھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فریم تھرور کو زیادہ بڑا کرنا پڑے گا ارے بڑے کو نیچے کریں گے کیا ایک میں نیچے ارے گائز کیا مست دھوکہ دے دی یا گائز بڑے والے کو نیچے کرا دیا آپ کا یہاں پر دو بڑے بچے ہیں نہیں گائز بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آئی گیس گائز رکو 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 ایک منٹ ہمارا جراف تھوڑا سا انبیلنس کر گیا تھوڑا سا انبیلنس ہو گیا میں فریم تھرور تھوڑے بڑے لگانے والا ہوں کیونکہ اتنے سے کام نہیں چاہ رہا تھا اور گائز تم لوگ دیکھو میں نے نیچے کی طرف سے فریم تھرور مائنس کر دی ہیں دو بچے ہیں ان کو بھی مائنس کر دی ہیں ایک یہ اور یہ ہاں گا ان کو مائنس کر دی ہیں اس لیے مائنس کی ایک ہمارے جراف کی بیلنسنگ کی ٹوٹل خراب ہو گی تھی اب گائز بس فائنل ٹچ دیتے ہیں اپنے جراف کو اور اس کے بعد گائز ایک دفعہ میں اس بیٹل کو ختم کرتے ہیں سب سے پہلا دو گائز میں یہاں پر ڈیکوریشنز پہ جا کر کونسٹنٹ فلینس پہ جا کر چھوٹا سا سائز کر کے بلکل چھوٹا سائز کر کے اس کے سر پہ یہاں پہ لگانے والا ہوں میرے جراف کے سر سے آگ تو نکلنی چاہیے کم سے کم ہاں اب تو دیکھو گائز یہ خطرناک لگ رہا ہے ہاں گائز خطرناک تو لگ رہا ہے ویسے تھوڑا سا اور آگ اگر ہو جائے تو اچھا لگے گا ایک سیکنڈ ہاں گائز اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے اب آئیز پہ جا کرنا میں بلو کلر کی آئیز اس کو دینے والا ہوں اور وہ دینے والا ہوں اس طریقے سے ایک اور یہاں پر ایک اور بلو کلر کی آئیز چلو گائز بلو آئیز تو لگ گئی اب گائز یہ والی جو ایریا ہے نا اس کو گائز ڈیکوریشنز کرنے کے لیے میں ریڈ کلر کے سپورٹس دینے والا ہوں اس کو دو تین چار پانچ ایک میرے خیال ہے زیادہ نیچے ہم لوگ جان نہیں سکتے تو ابھی اوپر کے لیے کر لیتے ہیں ایرے والا پہ خطرناک ڈیکوریٹ کر رہے ہیں ایرے والا پہ ڈیکوریٹ تو آپ بہت اچھا کر رہے ہو لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے بھائی تم لوگ کو بات نے پتا چلے گا رکو رکو گائز ہر چیز کے گائز کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا یہ تمہیں پتا ہے یہاں پہ نہیں لگ رہا تو میرے خیال سے یہاں پہ سائز بڑا کرنا پڑے گا لیکن زیادہ سائز بڑا نہیں کر سکتے گائز یہ نہ ہوگا ہمارے جراف کا لک کی خراب ہو جائے اوکے ہاں گائز اب نا سائز بھی ٹھیک ہے میرے خیال سے اتنا بہت رہے گا ہاں گائز دیکھو اب ہمارے جراف کافی اچھا لگ رہے پہلے سے تو اچھا لگ رہے گائز اور گائز ایک مو دینے والا ہوں اس کو یہاں سے ہوگے تو گائز یہ ہوگے ہمارے جراف کے دو اور مو ویسے ٹیکنیکلی تو گائز یہاں پر بھی مو دینا چاہیے تو گائز دے دیتے ہیں لٹس گو گائز اب ہمارے جراف کے چار مو ہو چکے ہیں تین مو تو چھوٹے والے اور ایک اس کا بڑے والا مو اور کیوں نہ گائز ویپن ٹو میں جا کے کونسٹنٹ فلیم میں جا کے اس کے مو کے اندر بھی بیسے نہیں اس کے مو کے اندر نہیں اب گائز بیک سائیڈ پہ جاتے ہیں بیک سائیڈ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اپگریٹس کر سکتے ہیں کیوں کہ اس کی بیلزنگ بہت مشکل ہے ہم لوگ زیادہ پاگ لوگ ادھر اپگریٹ کرنی سکتے ہیں ہم لوگوں کو دھیان دھیان سے اپگریٹ کرنا ہوگا میں نا گائز روکیڈ لانچر لگانے والا ہوں اس کے سر پہ ایک میری جو تین میں لگایا ہے یہ میں نے فضولی لگایا ہے یہ میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ گائز میں ان پہ بھی کوئی نہ کوئی ویپن لگا سکوں اور گائز یہ ہیڈ بھی کچھ ڈیمیج کر سکیں اوکے 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 اور یہاں پر ایک اور روکیڈ لانچر یہ چلو گائز مجھے لگتا ہے کہ اتنا انف رہے گا بیڈا کو شروع ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ ویپن 1 پہ جا کر میں اس کے پیرو پہنا یہ لگانا چاہتا ہوں جو بھی اس کے پیرو پہ آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو برے طریقے سے نقصان اٹھانے والا ہے ویسے بھی ہمارا جراف جب ہوا میں اڑے گا تو باقی کے جراف پیرو پہ ہی آئیں گے اوکی 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 مجھے لگتا کہ اتنا انف رہے گا ہمارا جراف ہوا میں اڑے گا اوڑا 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 آپ نے اپنے جراف کو کتنا خطرناک بنیا یار اوکی قائز یہ نکلے روکیٹ اور یہ روکیٹ لگنے والے چھوٹے والے جراس کو اور بڑے والے جراس کو بھی قائز میں نے یہاں میں فلیم تروڑ بھی بڑا لگا دیا ہیلتھ بارون کرتا ہوں ویسے یار یہ تو مری نہیں رہے ارے رمان بیر آپ کے چھوٹے والے روکیٹ تو ڈیمیج ہی نہیں پہنچا رہے ارے یار چھوٹے والے روکیٹ واقعی ڈیمیج نہیں پہنچا رہے گا ہاں گائز چھوٹے والے روکیٹ ڈیمیج نہیں پہنچا رہے اور میں نہیں چاہتا گائز کہ ڈیمیج نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ اپنے جراف کو اور زیادہ سٹرونگ کھنا پڑے گا نہیں یہ غلط ہو رہا ہے آپ نا سٹرونگ کرتا ہوں اپنے جراف کو کچھ روکیٹ لونچز لگا گئے ویسے بھی اس کے نیک پہ کافی زیادہ جگہ ہے اور اس سے کام بن جانا چاہیے میں تم لوگوں ایک چیز بتاؤں یہ روکیٹ لونچر ہے یہاں پر میں اندر جاؤں تو جب تک میں سائز بڑھا نہ کر سائز بڑھا گیا تب نظر آرہا اس کے سکن کے اندر یہ چھوٹا سائز ہے اور یہ دیکھنا اس کے سکن کے اندر چلا گیا اس کے سکن کے اندر میں کافی زیادہ روکیٹ لونچز لگا دی ہیں یہاں پر تھوڑا سا نظر آرہا نیچے جاؤ گائے ہو جاتا سائز روکیٹ کہاں سے نکر رہے آرے بھائی سائز دیکھو یہ آپ اس کے جراف مارنے والے ہمارے جراف ہوا میں اڑتے اڑتے جراف کو روکیٹ مار دیا ایک منٹ بڑا بڑا مر گیا کیا یہ کہاں سے روکیٹ نکر رہے جب تو نہیں سمجھے گا آرے روکیٹ روکیٹ نکلے کتھ بڑے بڑے روکیٹ کیسے ہو سکتا روکیٹ کیا چکر ہے تو نہیں سمجھے سائز بڑا کرنے ہم تھوڑا در ڈیس اڈوانٹیج تو تھا کیونکہ بیلنس نہیں کر پارا لیکن گائز ہم لوگوں کو ایڈوانٹیج بھی ہیلث بارون کرتا ہوں مارنا نہیں صرف ایک بچا ہے صرف ایک بچا بھائی روکیٹ مار اتنے بڑے جراف روکیٹ مار سکتے ہیں ہمارا جلاف آؤٹ 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 بچا مار لیں مار مار دیا ہم لوگ جیت چکے ہیں ہم مست مار ہیلث بہت چلی لیکن ہمارا یہ جراف آخر کیسا لگا ہم ملتے گاز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی